لندن میں عید ملاد النبی کے سلسلے میں عظیم الشان جلوس نکالا گیا تفصیلات جانتے ہیں انجیو نیوز کے نمائندے آصف دار کی اس رپورٹ میں داراللوم قادریا جلانیا والتم سٹو کے ذریعہ اتمام عید ملاد النبی کا 35 سالانہ جلوس ٹاؤن آل سے نکالا گیا جلوس کے قیادت مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر جلانی اور دیگر مشاہخ عظام و علماء کرام نے کی جلوس میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اس موقع پر مفقر اسلام پیر عبدالقادر نے عالم اسلام کی سربلندی اور کشمیر کی ازادی کے لیے دعا کرائی پاکستان کے اندرونی بیرونی علاقہ کشکوار فرمائی درشت گردوں کا مکمل خاتمہ فرمائی کل روی زمین سے درشت گردوں کا مکمل خاتمہ فرمائی تبزادہ مرزو حسین، قاضی عزیز، چوزی شوفت، لیاقت علی اور دیگر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سرکار کے ملاد منانے والے لوٹ ہی وہ ہیں جو سرکار کے امن کے پیغام کو نہ صرف قبول کرتے بلکہ پھیلاتے ہیں درشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے حضور پاک کا میسیج ہے پیس، حامنی اور محسیجیز پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور ہر قسم کے فتنہ فساد کو ختم کرنے کی پر پور کوشش کی جائے جلوس مقررہ راستوں سے ہو کر واپس ٹاؤن آر پر اختتام پذیر ہوا جہاں انٹرنیشنل سریعت النبی کانفرنس منعقد کی گئی اتنا ہے کہ نبی کے اس جلوس میں ہر سال لوگوں کی اتداد بڑھتی جا رہی ہے آسف پائر جیو نیوز لنگ